السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری درخواست خاص کر کے بنگلورو شہر کے عوام اور مئسورو کی عوام سے ہے اور صوبہ کرناٹک کے تمام ازلہ میں موجود تمام عوام سے یہ درخواست ہے کہ وہ سلطان شاہ مرکز سے ہونے والی سیاست کو اور ان کے کال اور فعل کو تھوڑا سا دیکھیں اور اسے سمجھیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نہجے سلاسہ پر ہیں نہجے سلاسہ سے ان کا مراد یہ لینا ہے کہ حضرت جی مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے منحج پر ہمیں تو آپ حضرات سے یہ موت دبانا اور آجزانہ درخواست ہے کہ سلطان شاہ پر قابل فاروق بھائی بینگلور اور ان کے حمنواں جو دگر دگر علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی زاہر کو اور باتن کو سمجھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے مفادات پر امت کو لڑا رہے ہیں اور امت میں انتشار برپا رہے ہیں گجشتہ چھے فروری کو علماء اکرام کا جس طریقے سے جوڑ ہوا اور آنن فانن میں چھے صبحوں سے علماء اکرام کو بلایا گیا اور بیان کرنے والوں نے اپنا وہی رویہ اختیار کیا کہ ہم نے نظام الدین یوں چھوڑا یوں چھوڑا اور یوں چھوڑا اور پمپلیٹ باتے گئے کتاب سے دیئے گئے ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے علماء اکرام جو اپنی دینی خدمات کو کوئی درس و تدریس چھوڑ کر آیا تھا کوئی امامت کو چھوڑ کر آیا تھا وہ قربانی دے کر آئے تھے اور یہاں مجالس کے اندر کیا ہوا آپ حضرات سب جانتے ہیں تو سلطان شاہ سے جو ہے ان کو اپنی جو کڑسی ہے وہ بہت پیاری ہے اور ان کی کڑسیوں کے ستون ان کو ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے میں سورو سہر میں حضرات علماء اکرام کے وفد نے اور ان کے ایک جماعت نے اس اختلاف اور اس انتشار کی اندر ایک اچھا طریقہ سوچا اور اس کے اوپر عملے کو لے کر آئے لیکن سلطان شاہ سے یہ چیز نہیں چاہے جاستکتی بھائی فاروق بینگلور اس کے ہوارین یہ قطعان نہیں چاہتے کہ کام کے کرنے کی کوئی گنجائش پیدا ہو بلکہ ہر جگہ انتشار لڑائی فساد جھگڑے ہوں اور شورا کا شور مچا کر اور امت کو عوام سے عوام کو علماء سے جو ہے کاٹ دیا جائے اور پھر کا واریت پیدا کر دی جائے اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نیجے سلاسہ پہ ہیں ہم نے بارہ سنا ہے بڑوں سے انہی حضرات کے موز سے سنا ہے کہ مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی علاقے میں حضرت مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پروگرام تھا اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بھی پروگرام تھا ان کا بھی پروگرام اور حضرت مدنی کا بھی پروگرام تو ہوا یہ کہ نہ مولا علیہ صاحب نے پروگرام کیا نہ مولا مدنی صاحب نے کیا دونوں نے یہ سوچ کر کہ مولا علیہ صاحب کا پروگرام ہے میں اپنے پروگرام کو مؤخر کر لیتا ہوں مولا علیہ صاحب نے سوچا کہ مولانا مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا پروگرام ہے میں اپنے پروگرام کو موخر کر لیتا ہوں لیکن بھائی فاروق بینگلور اور ان کے حوارین کی جو شادیس ہے کہ جو صوبہ کرناڑک کا اشتماع بھاگل کوٹ کے اندر سولہ سترہ فبوری کو ہونے والا ہے اس کے بمقابل میں جس طریقے سے ہمارے برویلی حضرات جو ہر اشتماع کے وقت کرتے ہیں اب ہمارے یہ شرائی حضرات کرنے لگ گئے میسورو جہاں ایک بڑا طبقہ عوام کا کام سے جڑا ہوا ہے بینگلورو جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کام سے جڑے ہوئے ہیں فاروق بھائی بینگلور کے کڑسی کے دو استم تھے جو ہلنے لگے تو انہوں نے یہ ساجش رج ڈالی کہ انہی بھاگل کوڑ اشتماع کے ڈیٹ پر ان جگہ پر اپنے اشتماعات کو جو ہے تیہ کر دیا سکرین پر آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے بھاگل کوڑ کرناٹک کا عالمی اشتماع کے خلاف ایک سے ایک بڑھ کر شاجشے کی جا رہی ہے عالمی شورہ بینگلورو سلطان شاہ والوں کی شرارت و بوخلاہت ہے یہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہوگا کہ کرناٹک میں ہونے والا عالمی اشتماع دو سال پہلے ہی سولہ سترہ اٹھرہ فیوری دو ہزار انیس کو تیپ آیا ہے اور اس کی تیارے بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے مکمل ہو رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے فتنہ خبیصہ عالمی شورہ جس کی بنیاد ہی امت میں توڑ پیدا کرنے امت کی اجتماعیت کو ختم کرنا ہے یہ ایک اور مرتبہ دنیا میں واضح ہو جائے گا کہ کس طرح بھاگل کوڈ کرناٹکا اجتماع کو ناکام کیا جائے اس کے تحت سلطان شاہ میں چھ فیوری دو ہزار انیس کو علماء کا جوڑ رکھا گیا اور جوڑ میں کان بھرنے کے سیوا کچھ ہوا ہی نہیں غیبتیں بہتانے الزامات یہی جوڑ کا خلاصہ رہا ہے اور علماء کرام کو زہر بھر کے بھیجا گیا بہت سارے علماء کرام سے ہماری گفتگو ہوئی جنہوں نے اپنے تاثرات رکھے اب جو علماء پوری حقیقت سے واقف ہیں وہ تو ان کے پروپاگنڈے کو سمجھ کر افسوس کرتے ہوئے واپس ہو گئے اور جو علماء پوری حقیقت سے واقف نہیں وہ اپنے اپنے اندر زہر بھر رہا کر واپس ہوئے اور جمعہ کے بیانوں میں جمعہ کے جس میں عوام ہفتے بھر سے عوام جو جمع ہوتی ہے جس کو ایمان نماز یقین دعوت دین قرآن حدیث کی دعوت دینی ہوتی ہے جسے دین کی رغبت اور دین کی محبت پیدا کرنی ہوتی ہے سلطان شاہ سے یہ ان کو حکم ہوا ہے کہ پورے صوبے کے اندر مختلف طور پر جو ہے جمعہ کے دن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر زہر کو اگلا دیا گیا اور جھوٹے اور جھوٹی باتیں اور بہتانیں اور غبتیں یہ کی گئی اب جو ہونا تھا وہی ہوا کہ عوام اور علماء میں جھگڑے کا محول ہر جگہ قائم ہوتا جا رہا ہے جو اصل میں عالمی شورا کا مقصد اصلی ہے دارالعلوم دیوبن کے موقف کو ان کی پیدائش کے بعد میں عمل میں لانا یہ خود عوام کو علماء سے لڑانے کی ایک پلاننگ تھی اور اسی کا ایک حصہ ہے اب پھر اسی تاریخ کو یعنی سولہ سترہ کو بینگلورو میں ایک اجتماع تیہ کیا گیا تاکہ بینگلورو کی عوام بجائے بھاگل کوٹ کرناڑکہ پہنچنے کے بینگلوری میں ہی رہ جائے اور چودہ پندرہ فیبوری کو پرانوں کا جھوٹ بھی بینگلورو میں رکھا گیا اب آپ دیکھئے تاریخ دیکھئے سولہ سترہ اور چودہ پندرہ ہم اس تحریر سے اور اس پوچ سے امت کو اور خصوصاً کرناڑکہ والوں کو یعنی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک فتن خبیصہ عالمہ شرع والوں کے کام کی شرارت ہے اور شادش ہے اور سیاست ہے مگر آج تک انہوں نے جتنے بھی شادشیں کی ہیں اللہ تبارہ و تعالی نے اس کو ناکامیاب کر کر دکھایا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام کرے گا کیونکہ فتنہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی چاہے پورے کرناٹک میں فتن خبیصہ عالمی شرع والے سو اجتماعات بھی کر لے بھاگل کوڑ اجتماع پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ بھاگل کوڑ اجتماع کا امت میں اجتماعیت پیدا کرنے کو امت کو اتحاد ملانے کو اور امت کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے مقصد سے ہو رہا ہے نہ کہ جھوٹی وضاحت کرنے کے لیے نہ کہ پیمپلیٹ بانٹنے کے لیے نہ جو ہے اپنا دھکڑا سنانے کے لیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نزبت پر ہو رہا ہے یہی ساجی سے فتن خبیصہ عالمی شرع والوں نے اور انگاباد اجتماع بلند شہر اجتماع قرنول اجتماع اور ٹرچی اجتماع کے خلاف بھی کی ہے مگر اللہ وہ اجتماع کے ذریعے پوری دنیا کو دکھا دیئے کہ ہماری نصرت و مدد حق کے ساتھ ہے اور اجتماعیت و مرکزیت کے ساتھ ہے اور ان اجتماعات کے ذریعے اللہ نے ہزاروں جماعتوں کو لاکھوں جماعتوں کو اپنے راستے میں قبول کیا اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہونے والا بھاگل کو اجتماع کرناٹک کا جو سولہ سترہ فیوری کو ہے اس اجتماع کو بھی اللہ پاک اپنے شان کے مطابق کامیاب کر کر دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ پوری امت کو اور خصوصاً کرناٹکہ والوں کو اس فتنے سے پوری پوری حفاظت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی